السلام علیکم جی میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلا موندہ شکر اللہ پاک کا میں ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے امید ہے کہ انشاءاللہ والعزیز آپ بھی جہاں کئی ہوں گے خوش ہوں گے آواز ہوں گے ہستے ہوں گے بستے ہوں گے میں ہوں ملتان منڈی صدی منڈی میں اور آج سے جو ہے ہم ویڈیو کا آگاز جو ہے وہ اپنی قومی زبان اردو سے شروع کیا کریں گے کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں بہت سارے ایسے لوگ لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کی آواز آپ کی جو ہے زبان وہ سمجھ نہیں آتی سرائی کی زبان ہماری میٹھی ضرور ہے لیکن اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے پاکستان کے علاوہ یہ پوری ایشیا میں بھی سمجھ جاتی ہے تو آج سے جو ہے ہم اپنی ویڈیو کا آگاز جو ہے وہ اردو زبان سے کیا کریں گے اور جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پھول لوگوں سے التماس ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہم کرتے ہیں ابھی وی بیٹر ہے تو یہ بھائی بیچ رہے ہیں کیا ریٹ بیچ ہے آپ کے سامنے بیلکل فریش ہے بڑا دھائی سو روپے کلو ہے اور تیرہ سو روپے دھڑی کا ریٹ ہے اور یہ میتھی میتھی کیا ریٹ ہے بھائی میتھی کا ریٹ کیا ہے آٹھ سو آٹھ سو روپے دھڑی یہ ہے جی کوالٹی بلکل فریش تازہ ہے پڑی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے کیجی ہے آٹھ سو روپے دھڑی یہ ہم پہنچ چکے ہری مرچی والوں کے پاس ان کے پاس دو قسم کی مرچی پڑی ہوئی ہے ایک یہ جو ہائی بریڈ ہم اس کو بولتے ہیں یہ بھی دیسی ہے ہائی بریڈ نہیں ہے لیکن پوچھتے ہیں کاری صاحب سے یہ کونسی ہے السلام علیکم سر یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں ہری مرچی آپ یہ سو روپے گلو اور یہ والی یہ کیا ریٹ ہے ایک سو بیس روپے ہائی بریڈ ہے یہ جی بلکل واقعی ہائی بریڈ ہے اور ایک سو بیس روپے کیجی ہے چھ سو روپے دھڑی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ پائنسو روپے دھڑی ہے سو روپے کیجی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آلو اور نمکین آلو ہے یہ چھانٹی ہو رہے ہیں ہلکا آلو ایک طرف اور اچھا آلو جو ہے وہ ایک طرف کر رہے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں انکل سے آج کا ریٹ کیا اسلام علیکم انکل جی کیا آلے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہ کیا ریٹ بیش رہے ہیں آج آپ آلو چار سو روپے دھڑی اسی روپے کلو اور یہ جو آپ الگ کر رہے ہیں یہ بھی یہی بھاو ہے یہ جی کوالٹی آپ کے سامنے ہے یہ نمکین آلو ہے اس کا ریٹ اسی روپے کلو اور چار سو روپے دھڑی ہے یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں گاجر والوں کے پاس یہاں سے بہترین گاجر اور کسی جگہ نظر نہیں ہے یہ بلکل ریڈ کلر کی ہے اور سیم اچھی کوالٹی ہے پڑی تو بھائی سے پوچھتے ہیں کیا ریٹ ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی کیا آلے ٹھیک ہے یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آج آپ گاجر ایک سو بیس روپے کلو اگر کوئی دھڑی لے گا تو ساڑھے پائنسو ایک سو دس روپے کلو پڑے گی یہ جی کوالٹی آپ کے سامنے ہے یہ بلکل خون کی بوتلیں ہیں آپ لے سکتے ہیں یہاں سے ساڑھے پائنسو روپے دھڑی یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں کریلے والے کے پاس اور ان کے پاس توری بھی ہے کھیرہ بھی ہے یہ ریڈیل پرائز میں ہم پوچھتے ہیں کہ آج کا ریٹ جو ہے وہ بینگن توری کریلے کا ریٹ کیا ہے اسلام علیکم کھر صاحب سر کیا آلے ٹھیک ہے اچھا سر یہ توری کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آج آپ ایک سو بیس روپے کلو مطلب چھے سو روپے دھڑی اور کریلے کا ریٹ کیا ہے یہ بھی ایک سو بیس اور کھیرہ کھیرہ چالیس روپے کلو چالیس روپے کلو اور بینگن بینگن ستر روپے کلو ستر روپے کلو یہ ہے جی ریٹیل پرائز آرٹیوں کی جو ہے وہ بولی جو ہے وہ بولی ہوتی ہے صبح تین بجے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ بولی میں ہم کنفرم نہیں کر سکتے کیونکہ میں لیٹ آتا ہوں تو اس وجہ سے آج کا ریٹ جو ہے وہ کھیرے کا ریٹ چالیس روپے کلو بینگن ستر روپے کلو کریلہ ایک سو بیس توری بھی ایک سو بیس روپے کلو ہے منڈی کے اندر یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں فروڈ لائن میں اور آج ہم پتہ کرتے ہیں جی گریف روٹ کا اس کے بعد میٹھا پڑا ہوا ہے انار پڑا ہے اچھی کوالٹی کا اور شکری پڑا ہوا ہے سب کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ آج کا ریٹ کیا ہے اسلام علیکم بھئی بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے اچھا بجن یہ میٹھا کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ میٹھا بجن تین سو روپے دھڑی بیچ رہے ہیں یہ دھائی سو روپے دھڑی اور یہ جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ تین سو روپے دھڑی اور یہ جو شکری پڑا ہوا ہے اس کا ریٹ کے شکری اور گریف روٹ کا ریٹ ہے دو سو روپے دھڑی دو سو روپے دھڑی دونوں کا دونوں کا اچھا جی یہ کوالٹی ہے جی آپ لوگوں کے سامنے بلکل فریش ہے پڑا اور آج اس کا ریٹ دو سو روپے ہے اور یہ جو گریف روٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ریٹ بھی دو سو روپے ہے اور یہ کندھاری انار ریڈ جو ریڈ دانے ہوتے ہیں لال کلر کے یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خون کی گوتلے ہیں دھائی سو روپے کلو یہ جی ساڑھے پارہ سو روپے کا جو ہے وہ پانچ کلو ہے اور دھائی سو روپے دھڑی ہے یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں انگور والوں کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پیٹی بھی ہے اور یہ کریٹ جو ہے کریٹ بھی ہے پڑے ریٹیل میں ان کے پاس پوچھتے ہیں کہ آج سندر خانی کا ریٹ کیا ہے اسلام علیکم بھئی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا سر یہ کتنے کی پیٹی دے رہے ہیں کارٹن یہ جو پیچھے پڑا ہوئے گتے والا پندرہ سو روپے کا اور یہ کریٹ جو پڑا ہوئے یہ دے رہے پچی سو روپے کا وزن کتنا ہے ان میں سر نو سے دس کلو ہوگا یہ جو کریٹ پڑا ہوئے اور یہ پیچھے جو پڑا ہوئے پندرہ سو کا پیٹی چار سے پانچ کلو ہے پندرہ سو روپے کا یہ جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے بلکل تازہ اور فریش ہے سندر خانی انگور ہے آج کا ریٹ اس کا پچی سو روپے کریٹ کا نو سے دس کلو وزن اور یہ جو پڑا ہوئے اس کا چار سے پانچ کلو وزن ہے اس کا ریٹ پندرہ سو روپے مٹھے والے بیواری کے پاس جس کا سب سے کم ترین ریٹ ہوتا ہے ملتان منڈی کے اندر آج اس سے ریٹ پتہ کرتے ہیں مال اس کا پریش ہے پڑا آج پتہ کرتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے السلام علیکم بھئی بھئی کیا آلہیں ٹھیک ہے اچھا بھئی جن یہ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آج آپ مٹھا تین سو روپے دھڑی چوبی سو روپے چوبی سو روپے منڈ مٹھا اچھا ہے یہ جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے بھائی بتا ہے پیلہ بھیک رہے ہیں دو آزار بھائی سو روپے ہارا مٹھا ہے وہ پچیس سو چوبی سو بھیک رہے ہیں منڈی میں کسی کسی کے پاس ہے پیلہ مٹھا آ رہا ہے پیلہ مٹھا آ رہا ہے آپ اب یہی سے مال خرید کے پھر بیچتے ہیں یہی خرید کے بیچ رہے ہیں لیکن اچھا بیچ رہے ہیں اچھا بیچ رہے ہیں یہ جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے بلکل فریش ہے پڑا آج ہمارے بیوپاری کا جو ہے ریٹ وہ بھی تین سو روپے دھڑی ہے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں سیب کی ڈاؤن کوالٹی مطلب ڈاؤن کوالٹی یہ جو ہمارے جوس والے بھائی خریدتے ہیں ہمیں جس کا جوس پلاتے ہیں وہ یہ سیب ہوتا ہے تو آج اس کا ریٹ بتا کرتے ہیں کہ کیا ہے اسلام علیکم بھائی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آج یہ کارٹن یہ لگے گا آپ کو یہ نو سو پچاس کا اور یہ ایک ہزار پچاس کا سو روپے کا ڈیفرنٹ ہے فرق ہے وزن میں کوئی فرق ہے یا کوالٹی میں فرق ہے یہ چھوٹا دانا ہے وہ بڑا دانا ہے اچھا یہ چھوٹا ہے یہ اسے تھوڑا موٹا دانا ہے اس وجہ سے سابیت سے مال ہے ساب سکرہ مال ہے وزن کتنا ہے ان میں وزن ہے بازن اس کے اندر کم سے کم سولہ سترہ کلو اور اس کے اندر ہے چھوٹا سے پندرہ کلو وزن ہے یہ جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ چھوٹا سے پندرہ کلو وزن ہے اور اس کا سولہ سے سترہ کلو وزن ہے جبکہ اس کا ریٹ ساڑھے نو سو روپے اور اس کا ایک ہزار پچاس یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں امرود والے بیواری کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے کریٹ پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ کچھا امرود ہے کچھا پکا درمیانے سائز کا اور ہم جو ہے ریٹ پوچھتے ہیں کہ آج کا ریٹ کیا سلام لیکم بھئی بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے اچھا بجھیں جی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ کچھا امرود ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے تین سو چار سو روپے کا کریٹ ہے وزن کتنا ہے اس میں 11 کیجی ہے 11 کیجی ہے یہ جی کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ بالکل کچھا پکا ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ آج کا ساڑھے تین سو چار سو روپے ہے اور اس کے اندر بزن جو ہے وہ 11 کیجی ہے یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں پچھتر نمبر آڑت پہ اور اس کا جو ہے یہاں پہ پڑا ہوئے جپانی پھل کے کارٹن اور وی آئی پی ہے یہ سب سے فریش نظر آ رہا ہے اس وجہ سے ہم ان کے پاس آڑو بھی پڑا ہوئے اس کا بھی ریٹ پوچھتے ہیں اور یہ جو جپانی پھل ہے اس کا بھی اسلام علیکم بھائی جان سر کیال ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں یہ آپ نے ساتھ آپ نے پیٹی رکھی ہوئی ہے یہ کتنے کی دیر ہیں آپ نے یہ بھائی نے ایک ہزار پچاس کی ایک ہزار پچاس کی وزن کتن ہے اس میں وزن ہے اس میں پانچ کلو پانچ کلو اور یہ جو پڑا ہوئے جپانی پھل اس کا ریٹ کیا ہے یہ جپانی پھل آٹھ سو روپے کا ہے آٹھ سو روپے کا اور اس میں وزن کتنا ہے اس میں وزن ساڑھے پانچ کلو ہوتا ہے ساڑھے پانچ کلو یہ جی آپ کوالٹی دیکھ رہے ہیں یہ بلکل فریش ہے پڑا اس کا ریٹ آج کا جو ہے وہ ساڑھے آٹھ سو روپے ہے اور وزن اس میں ساڑھے پانچ کجی جبکہ آڑو جو ہے یہ بلکل وی آئی پی موٹا تازہ صحت مند کھاتے پیتے گھر کا ہے آج کا اس کا ریٹ ناشپاتی کے جو ہے وہ وی آئی پی ایکسپورٹ کوالٹی کا انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیکنگ کی ہوئی ہے ایکسپورٹ کوالٹی کی ہے یہ شاید باہر بھیجنے والی ہوگی لیکن یہ باہر نہیں بھیج سکے اور ان کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں عام بھی پڑا ہوا ہے بائی چونسے کی پیٹیاں آپ پیٹیاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی پیٹیاں وہ چھوٹے والی پیٹیاں نہیں ہیں ان کا وزن بھی معلوم کرتے ہیں اور اس کا بھی پتہ کرتے ہیں کہ آج یہاں پہ ناشپاتی کا ریٹ کیا اسلام علیکم بھئی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سب خیریت ہے اچھا یہ بتائیں یہ آپ بھی تاکہ آپ لوگوں کے پاس وائیڈ چونس آم آج بھی اویلیبل ہے یہاں ملتان منڈی کے اندر یہ بتائیں یہ کتنے کا دیر ہے آپ یہ پیٹی یہ تین ہزار روپے کی وائیڈ چونس ہے جی ہمارش وائیڈ چونس ہے تین ہزار روپے کی پیٹی ہے اور اس کے اندر سے وزن کتنا ہے بائیس کلو ہے بائیس کلو پکا بائیس کلو 20 کلو آم ہے اچھا بیس کلو آم ہے دو کلو کی خالی پیٹی ہوتی ہے یہ بڑی پیٹی ہے اس وجہ سے خالی ملکو اچھا یہ ناشپاتی آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ ایکسپورٹ ایکسپورٹ کوالٹی کی ہے اچھا یہ باہر جانے والی تھی نہیں جا سکتے ہیں اچھا تو یہ کتنے کی ہے یہ چودہ سو روزن کتنے ہیں اس میں اس کا ساڑھے پانچ کلو وزن ہے اس کا بیس کلو وزن ہے اور تین ارپے کا ریٹ ہے اور یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں ناش باتی یہ ایکسپورٹ کوالٹی کی تو نہیں ہے لیکن خیر اچھا مال ہے بلکل وی آئی پی انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ ظاہر ہے جو دیکھتا اچھا ہے تو پھر بکتا اچھا ہے یہ خالص جو ہے وہ گلگت بلتستان کا خاص طوفہ ہے تو آج ان کا ریٹ جو ہے وہ چودہ سو روزن ہے اور وزن اس میں ساڑھے پانچ کجی ہے یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں آرٹ نمبر نائنٹی تری پہ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بی آئی پی اے پلس کوالٹی سیپ کی اور آج ہم ان سے ریٹ پوچھتے ہیں کہ آج کا ریٹ ہمارے جو ہے وہ بیپاری بھی کھڑے ہوئے ہیں آرٹی بھی ہیں یہاں پہ موجود اور ان سے ریٹ پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے یہ اسلام علیکم بھئی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آج سر یہ کتنے کا کاٹن دے رہا ہے آج آپ سن ناہیں بھئی یہ سیپ سستہ ہوگئے اور یہ سیپ اس وقت باز سور کے کے لکھ رہا ہے جس میں وزن ہے تقریبا سولہ کلو سولہ کلو سر یہ پھر سستہ کیسے ہوگئے یہ تو مہنگا ہوگئا یہ دیکھیں ناگے آپ اگر آپ داغی صاحب کی لیتے ہیں تو وہ بھی اٹھارہ سور کے کے لکھ رکے اور یہ بلکل چارتا ہے نیچے تک ساپ ڈالے ہیں اچھا چارتا ہے ساپ سوربے کا اس کا ریٹ یہ جی قوالٹی آپ کے سامنے ہے بلکل یہ ماشاءاللہ صاحب ساتھ رہے ہیں اللہ پاک کا نظام اللہ پاک کی قدرت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا اس کا ریٹ جو ہے وہ سولہ سوری بائیس سوربے ہے اور بزن اس کے اندر سولہ کیجی ہے ہم کیلے کے بھاگ میں پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو لونگر آٹھ سو بی بی آٹھ سو بی بی یہ سارے خریدار ہیں منڈی کے اندر یہ بولی ہو رہی ہے یہ آٹھ سو آٹھ سو بیس کی اس کی بولی تھی اور آٹھ سو ربے کا یہ لونگر بک چکا ہے پوچھتے ہیں کہ اس میں آٹھ درجن کل ہے سور پہ پڑ گیا یہ جی آٹھ درجن کل ہے اور ان کو سور پہ درجن جو ہے وہ کلہ پڑ گیا یہ تھی جی آج ہمارے پاس مولتان منڈی کی روٹین جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آج ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کے جو ہے وہ مولتان کا موسم پوری طرح سے بیمان ہو چکا ہے آج امید ہے کہ یہاں پہ بارش بھی ہو سکتی ہے اور سبزیاں جو ہے وہ اروج پر ہیں آج بھی کم نہیں ہوئی فروڑ جو ہے وہ متواتر روٹین کے ساتھ بک رہے ہیں اس کے ساتھ یہ آپ مجھے دیں گے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ حلافیس